دیش دیش انتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی دیش آزاد ہو جانے کے بعد بارے پنچ ورشی یوجنائیں بنا چکا یوجنہ آئیوگ اب ختم ہو چکا ہے اس کی جگہ اب نیتی آئیوگ نے لی ہے مردان منطری نریندر موڈی نے بیتے سال لال قلے سے یوجنہ آئیوگ کو ختم کرنے کی گھوشنا کی تھی اور اس کی جگہ ایک نئی سنستہ کھڑی کرنے کا اعلان کیا تھا اس بیچ یوجنہ آئیوگ کے استعت کو لے کر دیش بھر میں بحث ہوئی پردان منطری کا کہنا ہے کہ ویشوک واتاوروں کے ساتھ دیش کے آرثک حالات بھی بدلے ہیں اسی وجہ سے یوجنہ آئیوگ کو ایک نئی سنستہ کے روپ میں وکست کیا جائے گا جو سنگیہ دھانچے کو مضبوط کرنے کی دشاں میں کام کرے گا کیا ہوگی نیتی آئیوگ کے سمکش چنوتیاں اور کیسی ہوگی اس کی دشا اور دشاں یہی وشہ ہے آج دیش دیشانتر میں ہماری چرچہ کا اس چرچہ میں ہمارے ساتھ بھاگ لے رہے ہیں یوجنہ آئیوگ کے پور سدس اور پورکیندری منطری سومپال شاسری یوجنہ آئیوگ سے جڑے رہے انسی سکسینہ صاحب آرثک معاملوں کے جانکار ورش پترکار دلیب چیرین اور سرکار سمر تک رسس وچارک راکش سنہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے اس چرچہ پر اس وشہ پر چرچہ کریں اس سے پہلے آئیے دیکھ لیتے ہیں ایک ریپورٹ پردھان منطری نریندر مودی نے حال ہی میں یوجنہ آئیوگ کی جگہ ایک نئی سنس تھا نیتی آئیوگ کے گٹھن کا اعلان کیا تو اسے لے کر کافی بہنس ہوئی یوجنہ آئیوگ پندر آگست 1950 کو اسططو میں آیا اس کا مقصد آرثی یوجنہ بنا کر سیدھے پردھان منطری کو ریپورٹ کرنا تھا یوجنہ آئیوگ میں تمام شتروں سے آئیوششگیوں کو بطور صدسیہ جگہ ملتی رہی حالانکہ اسطحپنا کے بات سے ہی اس کے دھانچے میں کئی بار بدلاف کیا جا چکا ہے یوجنہ آئیوگ کا مقصد دیش کے سنسادھنوں کا آقلن کر کے ان کے صحیح استعمال کے بارے میں سرکار کو سلہ دینا تھا ساتھ ہی دیش کی پراتمکتاؤں کا نردھارن کر کے سنسادھنوں کا آونٹن بھی یوجنہ آئیوگ کا ہی کام تھا یوجنہ آئیوگ کافی حد تک اس میں سفل بھی رہا حالانکہ کئی بار پراتمکتاؤں کے غلط نردھارن اور ملک کے حالات کے غلط آقلن کے آروب بھی یوجنہ آئیوگ پر لگے یوجنہ آئیوگ کی جگہ جس نیتی آئیوگ کا گٹھن کیا گیا ہے اس کا کام بھی تقریباً وہی ہے بس اس میں دھاچاگت بدلاف کر دیا گیا ہے حالانکہ نئی سنسادھا کو لے کر کعیاس لگائے جا رہے ہیں کہ سرکار نئی سنسا کے ساتھ کس طرح تالمیل بیٹھا پائے گی اور یہ کتنا سفل رہے گا حضائیگم مرتضی راجی صبح ٹی وی دلیپ چیرین صاحب میں آپ سے شروعات کروں گا یہ بتایا گیا ہے کہ صاحب یوجنہ آئیوگ اب پراسانگک نہیں رہ گیا ریلیونٹ نہیں رہ گیا اور اس کی جگہ نیتی آئیوگ بنایا گیا ہے اس کو نئے طریقے سے پریباشت کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کس معنی میں یہ نیتی آئیوگ یوجنہ آئیوگ سے الگ ہوگا آپ کی نظر میں دیکھیں مجھے جہاں تک ابھی خبریں نکلے ہیں اور جو ڈیٹیلز نکلے ہیں بہت سکانٹی ہے اور سٹرکچر اگر ہم دیکھیں تو شاید اس میں جیادہ سینٹرلائزیشن کا رول ہے جہاں موڈی جی نے کہا تھا کہ جیادہ فینللزم کا رول ہوگا دوسری چیز اس بار اگر یہ سٹرکچر ہم دیکھیں تو اس میں جو منسٹرز کی جو نمبرز ہیں وہ بہت جیادہ ہے تو اس لیے شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سٹیٹس کے ساتھ جو باتچیت ہوں گے اور انٹر سٹیٹ جو ڈسکشن ہوں گے اس میں سارے منتریوں کا انوالمنٹ سے شاید موڈی جی کا یہ ہوپ ہے کہ اس سے جو انٹر منسٹریل جو پرابلمز ہوتے ہیں کئی سٹیٹس کو وہ ساید سال ہو جائیں گے اور اس سے جیادہ فیڈرلزم اور پریکٹیکل فیڈرلزم شاید بڑھ سکے گے جی پر یہ مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم ڈیٹیلز نہ سمجھیں اور جب تک ہمیں یہ لگے کہ یہ جو اس میں جو پلان ہے وہ پلان on the ground کیسے implement ہوگا تب تک ہمیں یہ کہنا مشکل ہے کہ کیا ہوگا یا نہیں سمپال جی آپ تو جڑے رہے ہیں یوجین آئیوگ سے کہ ان سرکار میں منتری بھی رہے ہیں اور اس ناتے بھی آپ نے قریب سے دیکھا ہوگا یوجین آئیوگ کے کام کاج کو میں آپ کا ایک بیان دیکھ رہا تھا کہ یہ بہت پراسانگیک نہیں رہ گیا تھا یوجین آئیوگ اور اس کا ختم ہونا اور نیتی آئیوگ کا بننا شاید صحیح قدم ہے آپ کی رائے میں لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ پراسانگیک نہیں رہا میں نے یہ کہا تھا کہ کچھ کام اس کے ایسے تھے جو انعوشک تھے اور اسی سندرب میں جو آپ نے ریپورٹ دیکھی ہوگی بیرے وقتب کی اس میں میں نے جگہ یہ بھی کہا تھا کہ کنی ارثوں میں یوجین آئیوگ ایک پوسٹ آفیس کا ڈاکھانے کا کام کرنے لگا تھا کیونکہ ویٹی سنسادن جن یوجناؤں کے لیے آوانٹن کرنے کا اور یوجنہ بنانے کا اور جو یوجناؤں کے لیے لکش تائے کیا گیا ہے اس کے انروپ اس کی اپیکشہ کے انسار اسی انوپاعت میں سنسادن آوانٹی تھوں یہ سب سے پرثم کرتا تھا یوجنہ آئیوگ کا پرانتو اس کا اس بات پر ادھکاری نہیں تھا کہ اس کو سنسادن کتنی ہے انگریسی میں کہیں تو it was always thriving on the residue which was given to it by the finance ministry اس کے کئی بیورن ہیں جیسے جب یوجنہ کا کرم پرارم ہوا دویتی یوجنہ کے ساتھ خاص طور سے اس سمیں یوجنہ ویہ اور گیر یوجنہ ویہ بھارت سرکار کا لگ بگ برابر برابر پچاس پچاس پرتیشت بجٹ میں رہتا تھا ورطمان میں یوجنہ ویہ رہ گیا ہے کوئی چوبیس یا پچیس پرتیشت اور یوجنہ ویہ کے انترگت بھی جو راجس ویہ جو اناوش ایک طرح سے جو عملہ ہے اس کی تنخواہیں اور جو مینٹیننس ہے اس کے لیے ہوتا ہے جس کو ریونیو ایکسپینڈیچر انگریزی میں کہتے ہیں اس کا انوپات بھی پچھتر پرتیشت کے قریب ہو گیا اس کا مطلب وکاس کو گتی دینے کے لیے جو نویش کی بات کی جاتی تھی اس میں یوجنہ آیوگ کا انش اور یوجنہ آیوگ کی بھومی کا بلکل نگنہ ہو گئی تھی کوئی بناتا نہیں تھا یوجنہ آیوگ سکیم تو منترالے بناتے تھے جی تو ان عرثوں میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ یوجنہ آیوگ کے جو اناوشک کاریے تھے ان کو تو سماپت کر دیا جاتا اور جو مول اس کو منڈیٹ دیا گیا تھا نردیش پتر پندرہ مارچ انیس سو پچاس کو جب اس کی ستھاپنا کی گئی اس میں سے جن کلوزز کو جن واقعانشوں کو جن نردیشوں کا یوجنہ آیوگ کے اس کی جگہ اب جو نیتی آیوگ بنایا گیا ہے پردہان منتری کاریالے کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں جو اس کے گھوشت اددیش بتائے گئے ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ نیتی آیوگ وکاس پرکریا میں نردیش اور رڑنی تک پرامرش دے گا کیندر سے راجیوں کی طرف چلنے والی ایک پکشی نیتی گت کرم کو ایک مہتپون وکاس وادی پریورتن کی روپ میں راجیوں کی واسطوک اور ستت بھاگے داری سے بدل دیا جائے گا نیتی آیوگ راجیوں کے ساتھ ستت آدھار پر سن رچنات مک سہیوگ کی پہل اور تنطر کے مادہم سے سہیوگ پون سنگواد کو بڑھاوا دے گا نیتی آیوگ گرام اسطر پر وشوسنی یوجنہ تیار کرنے کے لیے تنطر وکست کرے گا اور اسے یہ الگ ہٹ کر کے ہے دیکھیں یہ سمجھنا آوشک ہے کہ پچھلے تیس ورشوں میں یوجنہ آئیوگ کے کار میں کیا پرورتن ہوئی ہے یوجنہ آئیوگ کی استھاپنا کی گئی تھی راجیوں کو پیسہ دینے کے لیے اور ان کو یوجنہ کے سمبند میں پرامرش دینے کے لیے یہ دونوں ہی فنکشن ہلکے ہلکے ختم ہوتے چلے گئے آپ دیکھیں اگر آپ اس سال کا بجٹ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یوجنہ آئیوگ کے مادیم سے صرف انتیس ہزار کرو ٹرانسور ہوتا ہے راجیوں کو جبکہ جو منترالیں ہمارے ہیں اور سینچلی سپانسرڈ سکیم چلاتے ہیں ان کے مادیم سے تین سو تیرہ کرو یعنی دس گنے سے زیادہ کام ہوتا ہے تو جو کام یوجنہ آئیوگ کا تھا وہ ہلکے ہلکے منترالیں کو دے دیا گیا دو پرورتیں نہیں ہیں ایک تو یہ کہ پہلے ٹرانسور ہوتے تھے انٹائیڈ ہم دیں گے پیسہ راجیوں کو راج تہہ کریں گے کہاں کا خرچہ کیا جائے گا اب وہ ٹرانسور ہوتا ہے ٹائیڈ کتنا ایڈیوکیشن کے لیے کتنا ہیلتھ کے لیے کتنا روڈز کے لیے اور یہ ٹرانسور پلاننگ کمیشن کے مادیم سے نہیں بلکہ منترالیں کے مادیم سے ہوتا ہے تو پہلا سوال نیتی آئیوک کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم سنٹرلی سپانسرڈ سکیمز کو جس سے کہ ہم نے راجیوں کو ایک دم ایک نومکلی ڈیپنڈنٹ بنا دیا ہے سنٹر کی اوپر کیا وہ جاری رہیں گی کی نہیں جاری رہیں گی میرا اپنا جو میں نے ابھی تک سنا ہے وہ یہ ہے کہ نیتی آئیوک کے سماندھ میں کوئی بھی نہیں لے گا کیونکہ کوئی بھی سنٹرل گورنمنٹ ہو وہ نہیں چاہے گی کہ ہمارے پاس جو آثورٹی ہے کہ راجیوں کو کنٹرول کرنے کی وہ ہم ختم کر دیں اور پیسہ دیں دوسرا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یوزن آئیوک کو جو مک کی کام تھا وہ یہ کہ جو گراس بجیٹری سپورٹ فانس ملسٹر سے ملتا تھا اس کا کتنا پیسہ ہم ایڈیوکیشن کو دیں کتنا ہم ہیلتھ کو دیں انٹر ملسٹریل ایلوکیشن جو ہے ویڈن گورنمنٹ ایف انڈیا یہ یوزن آئیوک کرتا تھا یوزن آئیوک کی ساری آثورٹی جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم بیٹھے بھی ہیں سارے منسٹریز کے اوپر کوئی بھی یوزن آئیوک شروع کریں گے ہم سے پوچھیں گے ان کو جو پیسہ چاہیے تو ہم سے پوچھیں گے تو جو پہلے آثورٹی اسٹیٹس کے اوپر تھی وہ آثورٹی ان کی یہاں پر آجائے گی جی میں آؤں گا آپ کے پاس سکتنا صاحب ہمیں ساتھ اس وقت راکش سنہ صاحب بھی جڑ گئے ہیں آر ایس ایس وچارک ہیں سرکار کی نیتیوں کا سمرتھن کرتے ہیں راکش سنہ صاحب ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ بہارتی جنتہ پارٹی کو یوجن آئیوک کے نام سے ہی چڑھ تھی اور وہ اسے ایک نہرووین اور اس لیے انہوں نے اس کو نام بدلا ہے لیکن جو سوروپ ہے جو کام ہے وہ کافی حد تک وہی ہوگا یوجن آئیوک کا ہوا کرتا تھا آپ کس معنی میں نیتی آئیوک کو یوجن آئیوک سے الگ مانتے ہیں پہلے تو میں کہہ دوں کہ آپ نے کہا میں سرکار کی سبھی نیتیوں کا سمرتھن کرتا ہوں مجھے لگتا کہ اس طرح کا انٹرڈکشن ٹھیک نہیں ہے میں اپنی بیچار کو رکھ رہا ہوں نیتی آئیوک کے سمرتھن میں دو باتیں مجھے لگتی ہیں ایک تو جو آرثک پریعاورن پورے بشت میں بدلا ہے اور بھارت اس سے اپواد نہیں ہے جب میں آرثک پریعاورن کی بات کہتا ہوں تو بکاس کی گتی ایک دوسرا راجی پر نیر بھرتا سے الگ ہٹ کر ایک نیجی پنجی کا بکاس ہوا ہے وہ نیجی پنجی کا بکاس ہونا ٹھیک ہے گلت ہے وہ الگ بھی سے ہو سکتا ہے لیکن یہ اتھارت ہے کہ نیجی پنجی ایک بکاس کے کرم میں اہم بھومکہ نبھا رہی ہے اب اس سیٹ اپ میں اس پریعاورن میں یوزنا آئیوک اکشم ساویت ہو رہا تھا کیوں کیونکہ بکاس کی پرکریہ میں two plans یوزنا آئیوک کا ایک کام تھا یوزنا بنانا اب تک جو ہم نے ڈسکسن سنا اس میں صرف دھن کے آوانٹن پر ہم سمیت رہے کہ راجی کو کتنا گیا کیا گیا کہ اندر پر راجی کی نیر بھرتا رہی لیکن یوزنا آئیوک کی مکھ بھومکہ تھی کہ جو بنیادی پرشنہ ہے development کا اس کو گتی دینے میں وہ کوئی آئیڈیا جنریٹ کر پا رہا کی نہیں کر پا رہا پیچھتے تین ڈسک سے یوزنا آئیوک ایک سٹیگنٹ وڈی کی طرح کام کرے تھی جس کا کام تھا صرف دھن سنگرہ کرنا اور دھن کا آوانٹن کرنا کیندر سرکار کی نیتیوں کو چلانا کیندر سرکار کو کوئی نئی نیتی دینا کوئی پریورتن کے لیے ایک آئیڈیا جنریٹ کرنا جو ایک تین ٹینک کی بھومکہ ہوتی تھی اس میں یوزنا آئیوک نہیں کر پائی جو پچاس آٹھ کے دسک میں یوزنا آئیوک نے کیا تھا ڈیسنٹرلائزیسن کے سوال پر بلونترائی مہتا تھے کئی پرشنوں پر یوزنا آئیوک نے اچھا کام کیا آج گریبی ہٹ آنے کے لیے بیروجگاری دور کرنے کے لیے اور بکاس کی گتی میں دوسرے دیسوں کے برابر بھات کھڑا ہو سکے جس میں ایکسپورٹ سے لے کر ایمپلائیمنٹ جینریشن تک ہے اور ایف ڈی آئی سے لے کر نیجی پنجی تک کا سوال ہے تو مجھے لگتا ہے کہ نیتی آئیوک کا کارج ایک جو نیجی پنجی ہے اور جو دوسرا جو اسٹیٹ سیکٹر ہے دونوں کا ہولیسٹک ڈیولپمنٹ میں کیسے رول ہو سکے دونوں کا کیسے ایک سمنوے ہو سکے ایک مہترپور بھومی کا نیتی آئیوک کی رہے گی لیکن ابھی نیتی آئیوک کے سامنے دو یکش پرشن ہیں ایک پرشن یہ ہے کیا پنچ ورسیاں یوزنا چلے گی یا نہیں چلے گی دوسرا جو نیجی ادیوگ ہیں اور جو سرکاری ادیوگ ہیں ان کے بارے میں نیتی گھت گھوشنائے کرنا یہ دو سوال ہیں جو نیتی آئیوک جب اپنے کارج میں آئے گی تب پتا چلے گا کہ نیتی آئیوک کا ڈیریکشن کی سور جا رہا ہے اب تک جو مجھے لگ رہا ہے کہ نیتی آئیوک کا جو مول کام ہے ایک آئیڈیا جنریٹ کرنا اور دوسرا سمنوے بکاس کی پرکریہ کو آگے بڑھانا میں آتا ہوں راکش جی آگے پاس دریپ چیرین صاحب یہ آپ نے سنا راکش جنہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو پنچ ورسیاں یوزنا ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ وہ چل پائے گی یا نہیں ہم نے اتحاس کی کتاب میں پڑھا ہے کہ پنڈ جواللہ لہرہو جب انیس سو ستائیس میں سوویت روس کا دورہ کرنے گئے تھے تو وہاں سے یہ پلاننگ شبد وہ لے کر کے آئے تھے اور انیس سو اکتیس کی جو کراچی کانگریز ہوئی تھی اس میں سماج واد پلاننگ یوزنا یہ شبد عمل کیے گئے تھے اور ایک طرح سے وہ راشتی آندولن کی تھاتی ہیں اور پھر بعد میں اس دیش کا پردھان منتری بننے کے بعد سترے ورشوں تک انہوں نے یہ پنچ ورشی یوجنائے چلائیں یوجنائیوں کے معرفت سے کیا اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے یا یہ کہ جو سسٹم چل رہا تھا وکاس کا جس طرح سے اور جس میں راجیوں کی بھاگے داری کی بھی بات ہوتی تھی پھر سماج کے دلت شوشت ونچت ورگوں کی بھی وکاس کی بات ہوتی تھی وہ رہ پائے گا اس بازار کے دور میں لیکن راکش جی نے یہاں کہا شاید یہ جو باڈی ہے وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ کی اور فائیو یر کا جو پانچ ورشی جو نہ کریں اور تھوڑا سا آگے سوچیں شاید یہ ٹائم آ گیا ہے کہ اس طرح کا ایک باڈی انڈیا میں بہت ضروری ہے اور یہ مجھے خبر میں نہیں آیا پر مجھے لگتا ہے کہ شاید موڈی جی کا پلان یہ ہے کہ جہاں تک دیسنٹرلائزیشن کے بعد جو کہا گیا ہے جو سکسین اب صاحب نے کہا شاید دیسنٹرلائزیشن ڈسٹرک لیویل تک لیا جائے گا اور وہاں پہ تو گاؤں کی لیویل پہ کہہ رہے ہیں تو اگر وہاں ڈسٹرلائزیشن لے گیا ہے اور سینٹرلی سپانسرڈ سکیمز کا جو ڈومیننس ہے اس وقت اس کا ڈومیننس کم کر کے پلاننگ کمیشن لانگ ٹرم ویژن دیش کو دے اور اس میں جو انٹر منسٹیریل انٹر سٹیٹس کا کوارڈنیشن کریں کیونکہ جیسے کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے جو کئی انسٹیٹوشنز جیسے یوجنا ہے تو اس یوجنا جو ہے وہ میرے خیال میں ایک ڈیفنک باڈی تھا 1980s میں میں نے ایک کور سٹوری لکھا تھا ایک بزنس میکزین میں who killed the planning commission تو اس ٹائم لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تھوڑا سا جلدی نہیں ہوا تمہارا ڈکنا تو میں کہا کہ دیکھیں اب 80s میں بھی یہ planning commission کا جو رول ہے وہ ایک modern role نہیں یعنی آپ بھی مانتے ہیں کہ یوجنا آئیو کو بدلے جانے کی ضرورت تھی بہت سالوں سے اور جس دشاہ میں دیش آگے جانے کے ہم کوشش کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ market economy کے طرح جا رہے ہیں تو شاید market economy کا choice یا وہ choice ہم نہ لیں جو بھی کریں اس کے لیے ہمیں ایک plan ہونا چاہیے اور وہ plan صرف ایک سال یا پانچ سال میں نہیں ہو سکتا ایک long term vision چاہیے اور اس میں اگر ایسے لوگوں کو جڑا دیں تاکہ وہ تھوڑا سا آگے سوچیں اور جو decentralized planning وہ بھی strengthen کریں تو شاید یہ system اچھا ہی بنے گا سوپال جی welfare state نہیں ہے ہمارا سمیدھان ہمیں جو پرستاونا میں کہا گیا ہے کہ ہم بھارت کے لوگ اس دیش کو ایک سماجوادی دھرم نرپیکش گرہ راج بنائیں گے جس میں آرثک سمانتہ کی بھی بات کہی گئی ہے سوشل جسٹس کی بھی بات کہی گئی ہے پولٹیکل جسٹس کی بھی بات کہی گئی ہے اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اب یہ جو بات حالانکہ کہی جا رہی ہے کہ گاؤں کے لیول پر یوجنا بنے گی یہ وکندری کرن کی بات ہے چوکھمبہ راج کی بھی بات ہے لیکن ساتھی سات جس طرف سکسینہ صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ ادھکار جو ہیں ایک طرح سے یوجنا آیوگ سے لے کر کے اور کندریت کیے جا رہے ہیں تو یہ نیتی آیوگ کیا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے پرسپیکٹیو ہے ہمارے دیش کا اس کو رکھ پائے گا یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو رکھنا نہیں ہوتا اتیہاس کا جو ادھیان ہے وہ اتیہاس کو بنائے رکھنا نہیں ہوتا اتیہاس کے ادھیان کا ادھے شہو ہوتا ہے کہ ہم سے وقتگت سطر پر پاریوارک سطر پر اتوہ دیش کے سطر پر جہاں کہیں گلتیاں ہوئی ہیں ان کی پنرابرتی نہیں کی جائے جو ٹھیک چیزیں کی ہیں ان کو کنسولیڈیٹ کیا جائے جو چیزیں ابھی تک ہماری نگاہ سے چھٹ گئی تھی ان کا اس میں سماویش کیا جائے اور کوئی نئی پرستیتیاں پیدا ہوتی ہیں ان سے جوجنے کے لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں نئی رننیتی اور نئے سنسادن اور نئی ویوستہ بنانی ہے اس کا انوصندھان کیا جائے سندھان کیا جائے اتیہاس کا یہ ارث ہوتا اتیہاس کا ارث آپ نے یہاں دور آیا وہ ہماری ویلفیر سٹیٹ کی ہماری پریبہ ایسا نہیں کہ ہم ویلفیر سٹیٹ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ویلفیر جب تک ہوگا نہیں جب تک انتیودہ نہیں کریں گریب آدمی کا جو ایفرمیٹیو ایکشن جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کو سارا نہیں دیں گریبی نہیں اٹائیں سب کی وکاس میں بھاگی ایک پاریبھاشک شبد آگے آرت شاستر میں ایک الگ بات ہے ہماری ویلفیر سٹیٹ کی وہی پریبہ شاتی اب تیسری بات اپنے وکندری کرن کی دیکھئے گرامین اسطر کے اوپر نیو جن کرنے کی کشمتہ ابھی نہیں ہے لوگوں کی جس طرح سے ہم نے 73rd اور 4th ایمیٹ کی ہیں ان کو کرادھان کی ستھانی اسطر کے اوپر اس کی یوجنہ بنانے کی نیوگیتہ ہے نیوکشمتہ اس میں سمجھ لگے گا ہاں زلہ اسطر کے اوپر میرا اپنا نبھو رہا ہے کیونکہ میں یوجنہ آیوگ مدی پردیش راج جیو یوجنہ آیوگ کا اپاد جش رہا ہوں تو اس سمجھ ہم نے جو ڈسٹک پلان کمیٹیز تھی اس کا بھرپور اوپیو کیا تھا اس 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 طر پر ہو سکتا ہے مول بات یہ ہے کہ جو ابھی تک آدھار بھوت ڈھانچہ جس میں سڑک ہے شکشا ہے بجلی ہے سواست سوائے ہیں جن کو آم آدمی اور گریب آدمی سیدھے سیدھے پرائیویٹ سیکٹر کی جو فیس ہے اس کو وہ نہیں چکا سکتا اس کا یہ کام کرنے کے لیے راجعہ کے ہستک شیپ کی اور اس کے نویش کی آوش شکتہ رہے گی سڑکوں میں بھی بجلی میں بھی سواست میں بھی شکشا میں بھی اور کچھ اور چیزوں میں بھی اسی میں سرکشا اور دوسری بھی وست آتی ہے جب تک کہ بھارت سہیت سارے وکسی دیش پونجی میں بھرپور نہیں ہو جاتے یا جس کو انگریز کی پونجی ہو جاتے تب تک راجعہ کی بھومی کا نیو جن کے طور پہ ان کاموں کو کرنے کے لیے نشجت روپ سے رہے گی ان سکسین صاحب آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ جو یہ نیا سندیش دیا جا رہا ہے نئی سرکار کے ذریعے سے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیتی آیوگ بنیادی طور پہ ایک تنگ ٹینک کا کام کرے گا اور اس میں جس بینک سے لے کر تمام جگہ کا تجربہ بھی ہے اور سرکار کی لوگوں کو بھی اس طرح میں شامل کیا گیا ہے تو کوشش یہ ہوئی ہے سرکار کی طرف سے کہ اس وکاس کی پریبھاشا کو دوبارہ سے لکھا جائے اور یہ کہ آمول چول پریورتن لائے جائے بدلی ہوئی پریستیوں میں ہم کس طرح سے اپنی یوجنا کو نیوجن کو آگے لے جا سکتے ہیں تو یہ جو نیتی آیوگ کی ابھی پریبھاش آئی ہے سامنے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ کچھ پریبھائی میں دو باتیں کہنا چاہوں گا ایک تو یہ کہ نیتی آیوگ کیا جو شکچر بنایا گیا ہے اور جو دیش لکھے ہوئی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم گرامی ریسٹرچ سے پلان بنائیں گے سننے میں بہت اچھا لگتا ہے پچھلے چار پانچ پانچ ورشی رجوع میں لگاتار اس بات پر زور رہا ہے پریکٹیکل کیون نہیں ہوتا ہے کیونکہ تو ہماری جو فیلس نیڈ ہیں اس کے لیے تو ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اوپر سے تیہ کر دیا گیا کہ کتنا پیسہ ہیلتھ میں کتنا ایجوکیشن میں کتنا سڑک کے لیے تو جب تک ہم پلان کو اور بجٹ نہیں دیں گے تب تک پلان ایکسپٹ کرنا دوسری بات میں کہنا چاہوں گا آپ نے سوال پوچھ آتا کی پلان نیتی آیوگ کی دو فنکشن ہوتے ہیں ایک تو یہ تنگ تنگ دوسرے کوئی آثورٹی ہوتی ہے انبہب یہ رہا ہے کہ یوز آیوگ آثورٹی کا استعمال کرتا رہا تنگ ٹین کا کام نہیں کیا لیکن ساتھ صاحب ہم بلکل کارکرم کی اور ہیں آپ کی آخری ٹپڑی کے آپ نے چرچہ سنی کیا ہم نیتی آئیوگ کو یہ مانے کہ وہ تنگ ٹینک سے آگے بھی کام کرے گا اور جو موجودہ نظام رہا ہے پچھلے ساٹھ پہنسٹھ سال کا اس میں کوئی تبدیل ہی آئے دیکھیں نیتی آئیوگ کے سامنے تین پرکار کی باتیں ہیں پہلی بات ہے جو ایک سماجک سروکار ہے جس کو آپ اگلیٹریر نیجم کہتے ہیں سمانتا کی لڑائی کہتے ہیں ہاسیے کے لوگوں کو کئیسے مین اسٹیم میں ڈیوپمنٹ میں شیرنگ پارٹیسپیشن صرف ان کو پارٹیسپیشن ہی دیا جائے جو پیپلز پارٹیسپیشن ان کو شیرنگ ہو ڈیوپمنٹ میں یہ ایک نیتی آئیوگ کے سامنے چنواتی ہے جو نیتی آئیوگ مجھے لگتا سکشمتہ پروک کرے گی دوسری بات میں اس بات سے پرن روح سے احسامت ہوں کہ گاؤں کے لوگ یوزنا نہیں بنا سکتے ہیں ایک منجمنٹ میں سبد ہے جو کام گاؤں کے لوگ نہیں کر سکتے ہیں وہ ہی ڈسٹرک کے لوگ اور راجی کے لوگ کریں اس اوہدھارنہ کو لے کر گاؤں کے لوگ کو یوزنا بنانے میں کی سکشمتہ کو سویکار کیا جائے اپنے اسثان کی اسثانی اسثر کی چیزوں کو جتنی بھلی بھات ہی جانتے ہیں جو راجی میں بیٹھے ہوئے لوگ سیکرٹریٹ میں بیٹھے ہوئے اس میں ریجنل کانسل بنائے گئے پہلے تھا راج جی کی یوزنا کینڈر کی یوزنا ریجنل کانسل کا مطلب ہے کہ کلسٹر آف سٹیٹس کی سمجھ آئے اور ان کے بیچ میں کمپلیمنٹری ریلیسنسپ یہ ایک بہت مہترپول رول ہوگا کہ ریجنل کانسل ایک ایک امپورٹنٹ بھومکہ نیوائیں گے جو think tank جو ابھی بات آئی تھی سکسینہ سافر سائد کار رہے تھے think tank اور authority یہ ریجنل کانسل پر بہت زیادہ لاغو ہوتا ریجنل کانسل کس پرکار سے یوزنا کا نیرمان کرتی ہے think tank کے روپ نیتیوں کو آگے بھراتی ہے اور authority کے ساتھ کرتی ہے ابھی تو نیتی آئیو کو بہت کچھ سامنے آنا ہے لیکن جو باتیں کلپنا کر سکتے ہیں جو وشنیشن کر سکتے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھی حال ہے اور جو کی دیس کے حت میں ہے اور ابھی جب اس کا کام شروع ہوگا تب یہ پتا چل پائے گا بہت شکریہ میرے ساتھ دیش دیش شام سر میں اتنا ہی نمسکار